اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں حمودیت ٹریولینٹورکی یوٹیوب چینل میں آپ کا مذہبان محمد شاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور شامدید کہتا ہوں انگلینڈ سے ایک اور اہم خبر آپ ساتھ شیئر کریں کہ دو سو پروازے منسوخ کرنے کا بڑا فیصلہ کون سی فروازے ہیں کون سے تیارے ہیں اس کی تمام تد تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویب سائٹ محمودیت ٹریول ڈاٹ کام کو ہو سکے تو ضرور ویزٹ کریں دوستو نیوز کا لنک بھی ڈسکریشن میں موجود ہے اگر آپ خود چاہتے ہیں ریڈ کرنا تو جناب خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں اس وقت انگلینڈ سے خبر آ رہی ہے کہ ایزی جیٹ گیٹ واک سے دو سو سے زائد ہاف ٹرم پروازے منسوخ کر دے گا جی ہاں دوستو بڑا فیصلہ ان کی طرف سے ہو چکا ہے اگلے دس دن کے دوران گیٹ ویک سے دو سو سے زیادہ ہاف ٹرم پروازے منسوخ کر دے گا اس فیصلے سے ہاف ٹرم تدعیلات منانے کے لیے بیرون نے جانے کی تجاری کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ایلائن نے اعلان کیا ہے کہ اٹھائیس میسے چھین جون کے دوران گیٹ واک سے ایک دن میں چوبیس پروازے منسوخ کی جائیں گے مصروف وقات میں بہتر سر فرام کرنے کے لیے پروازوں کی منسوخی ضروری تھی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے لوگوں پر اصور دیا ہے کہ دور جانے سے پہلے تازہ تری ایڈوائز ضرور دیکھ لیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ یہ بھی کہا ہے کہ کینٹ میں بڑی تعداد میں مسافروں کی وجہ سے سڑکوں پر بہت زیادہ بھیڑ ہے جبکہ پی اور اپنی فیرز پوری طرح نہیں چلا رہی ہیں دور کینٹ رائیل سینس فارم کا کہنا ہے کہ ہفتے کی صبح سات سو پچاس ٹریک کتاروں میں لگوئے تھے اور اگر اچھے مسافروں کو ترجیح دی جا رہی ہے لیکن درجم مسافر لندن کے سین اٹ پینکرز اسٹیشن پر فرانس جانے کے لیے بھی کتار میں کھڑے ہیں لوگوں کو کہنا ہے کہ انہوں نے اتنی لمبی کتاریں کبھی نہیں دیکھی لیکن کوئی بڑی گڑبٹ نہیں ہوئی اور ڈیزنی لینڈ پیرس اور پیرس فٹیبال دیکھنے جانے والے فیملی اسٹیشن پر کتارہ میں لگی ہوئی تھے اطلاعات کے مطابق سافٹ ویئر میں خرابی کی وجہ سے ایزی جیٹ کی دو سپروازے منسوق کرنا پڑی اسی مسئلے کی وجہ سے پوری برطانی کی ائرپورٹس متاثر ہوئی ہیں تاہم ایزی جیٹ کا کہنا ہے کہ پروازوں کی منسوق سے آئی ٹی کی مسئلے کا کوئی تعلق نہیں پروازوں کی منسوقی سب سے ائر ٹریفک کنٹرول کی پابندیاں رنوے پر ہونے والے کام اور ائرپورٹ پر بینڈ لینڈنگ میں تاخیر ہے ایک بیان میں ائر لائن نے کہا ہے کہ پروازوں کی منسوقی کا اطلاع تاخیر سے دینے پر ہم معذرت خواہ ہیں تاہم ہمیں یقین ہے کہ اس مسروف دور میں لوگوں کو میاری سروے فہام کرنے کے لیے یہ منسوقی ضروری تھی مسافروں کو پروازوں کی منسوقی کی اطلاع دینے کے ساتھ ہی دوبارہ بوکنگ کرانے جہاں ٹکٹ کی قیمت واپس لینے کا آپشن بھی دیا گیا ہے ایلائن ابھی ویڈیو زانہ ستارہ سو پروازیں چلا رہی ہے ہائی لینڈ کمپنی نے تو برمنگا منچسٹر اور لندن کی گیٹ وے کے ائرپورٹس سے چھیں پروازیں منسوق کرنے جبکہ دیگر پروازوں میں تاخیر ہوئی کمپنی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کی پروازیں منسوق کی گئی ہیں ان سے برائرہ سلابتہ کر کے ان کی چودہ دن کے اندر پوری رقم واپس کی جائے گی توقع ہے کہ اختتام حفظ بردانی ہوایی اڈے سے آٹھ ہزار پروازیں رضوانہ ہوں گی موڈرنگ آرگنیزیشن آر آر اے سی نے سڑکوں پر بھیڑ بھار سے منتبک کرتو ہی امید ظاہر کی ہے کہ جمعہ اور اتوار کے درمیان سیونٹی پوائنٹ ایٹھ ملین تفریق دورہ متوقع ہے اس سے پہلے چیمپئن لیگ کے مقابلے دیکھنے پیرس جانے والے لوگوں نے دور پر لمبی کتارے اور افرہ تفریقی شکایت بھی کی تھی مرچسٹر اسٹینریشن اور اپریسٹر میں بھی مصافروں کی لمبی کتارے لگنے کی اطلاعات دی گئی ہیں دوستو یہ تھی انگلینٹ سے اپڈیٹ کے جو پروازیں ہیں وہ منسوق کی جاری ہیں مزید اس حوال سے کوئی نئی اپڈیٹ آئی گی تو آپ سے ضرور شیئر کریں اپنا اپنے پیارا بہت سا خیال رکھی دوام یاد رکھی ملتے ہیں کیسے نیکس پوری نیکس اپڈیٹ میں اللہ حافظ